موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ احباب زبکار آج کا موضوع حضرت امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے ایک حقائط جو کہ آپ کی کرامت بھی ہے وہ انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی نے سفر کے دوران خجوروں کے باگ سے گزرے جس کے تمام درخت خوشک ہو چکے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس سفر میں ساتھ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے اس باگ میں پڑاؤ ڈالا یعنی خیام کیا خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے عرض کی اے نواصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس سوکھے درخت پر تازہ خجورے ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے یہ سنکر حضرت امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی نے آہیستہ آواز میں کوئی دعا پڑی جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سر سدو شداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی خجورے آ گئیں یہ منظر دیکھ کر ایک شطربان یعنی اونٹ آنکھنے والا کہنے لگا یہ سب جادو کا کرشمہ ہے حضرت سید انہا ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے اسے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعا مقبول ہے پھر لوگوں نے درخت سے خجورے توڑی اور کافلے والوں نے خوب کھائیں آباب زیبکار حضرت امام حسن المجتبہ کو اللہ رب العزت نے بڑی شانوں سے نوازا ہے یہ تو ان کی ایک کرامت ہے ان کی پوری کی بوری زندگی کرامتوں سے بڑی پڑی ہے اللہ رب العزت ہمیں حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی نے کی محبتوں میں زندہ رکھے آپ ہی کی محبت میں موت عطا فرما